ارے واہ آپ اور یہاں بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے لگتا ہے میرا ہاں میں واقعی تمہارا انتظار کر رہا تھا کہاں چلی گئی تھی تو ارے پہلے تو میں غفور بھائی کی گھر گئی تھی ان کی بیگم سے مجھے اپنے دو جوڑی سلوانے تھے مگر غفور بھائی تو دو ہفتے سے حیدر آباد کہے ہوئے ان کے گھر تو تالہ لگا ہوا ہے جانتی ہوں جب ہی تمہیں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کل کا سوڈا بھی آج ہی لے کر آ جاؤں تو بزار چلی گئی تھی چلو یہ تو تم نے اچھا کیا بار بار جانے سے اچھا ہے کہ ایک ہی چکر میں کام کر لیا ہاں ہاں میں نے بھی یہ سوچا بھائی اس گھرمی میں بار بار تو جانا ہوتا نہیں ہے تو آج ہی کام نپٹا لوں بڑی ہمت ہے بھائی تمہاری آہ ٹھیک کہنے اچھے یہ بتائیں کہ وہ اظہار کے کام کا کیا ہوا ارے اظہار کا کام بس تقریبا مکمل ہو گیا ہے ایک دو دن میں فائنل ہو جائے گا رشید مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی اظہار خاندانی ہے پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے مگر ایک بات کہوں وہ بہت شاتر بھی ہے تو ذرا خیال کیجئے گا ارے تو اچھا ہے نا شاتر ہے کاروبار میں تو ایسے ہی آدمی چلتا ہے سست آدمی کا تو کام نہیں ہے کاروبار کرنا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اظہار آپ کا بزنس سمال لے گا ہاں ہاں مجھے امید ہے کہ وہ کام سمال لے گا اچھا تم آرام کرو میں چلتا ہوں کتاب شلک میرے دیں جیسے آپ کا حکم دیوارے سنگ سے آگے مگر کوئی کیسے ہو سکتا ہے شگفتہ سے آگے آگے تو ہمیشہ مجھے رہنا ہے کیونکہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہوں شگفتہ نام ہے میرا حالات مجھے کس طرف لے جا رہے ہیں علیش کیا کم مصیبت تھی کہ اب ملائکہ نام کی لڑکی میری زندگی میں آنے والی ہے سلیم کے ہوتے ہوئے تو دونوں مل کر مجھے بہت زیادہ دنگ کر سکتے ہیں مگر یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ملائکہ میرے خلاف ہی ہو وہ میری دوست بھی بن سکتے ہیں حالانکہ اس کے امکان بہت کم ہیں حمد رکھو نیلا کیونکہ تمہیں اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے انیلا بی بی انیلا بی بی یہ گوبی کی ڈڑنیاں کون کاؤتا ہے اب وہ شاید بے دھیانی میں کر دیا ہوگا موسیقی 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 کیا بات؟ کوئی بات نہیں کیا بات ہونی ہے مجھ سے خافہ ہو میں یہ طرف دیکھو تو صحیح تو باب تمہیں پتہ ہونا چاہیے کسی پر بہتان تراشیب کنہ کے زمرے میں آتا ہے میں جانتی ہوں جانتی ہو تو پھر بغیر تھوز ثبوت کے کیسے کسی پر الزام لگا سکتی ہو تھوز ثبوت ہاں تھوز ثبوت اگر تمہارے پاس ہے تو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی مجھے تم سے یہی امید تھی اب میں ٹھوز ثبوت کے بغیر کسی پر الزام نہیں لگاؤں گی دیکھو ٹھوز ثبوت کے ساتھ جو الزام لگایا جائے وہ حقیقت ہوتی ہے اور حقیقت آپ پر آشکار ہو گئی تو تب میں صورتحال کے مطابق فیصلہ کروں گا کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے آپ نے میرے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا تو باب تم یہ مت سمجھنا کہ میں خواہ مخواہی تمہیں ڈانٹتا رہتا ہوں جی میں جانتی ہوں آپ بیلنس برابر رکھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں رکھنا بھی پڑتا ہے دنیا بھی لحاظ سے بھی اور شرعی لحاظ سے بھی ملک صاحب کی بھانجی آرہی ہے ملائکہ امرکہ سے سب کو پتا ہے کوئی نئی بات بتاؤ کیا بتاؤں میری خیر نہیں اب کیوں تمہیں کیا کہے گی وہ اے بیغم صاحبہ اتنی گرم دماغ اور اوپر سے اس کے نخرے اللہ معاف کرے ضرور تم نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس کے آگے ورنہ چوبیس گھنٹے کسی کا دماغ گرم نہیں رہ سکتا اے بیغم صاحبہ میں نے سنا ہے وہ بچپن سے ہی ایسی ہے اور آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ اس سے بچ کے ہی رہنا میں میں کیوں بچ کے رہوں بیغم صاحبہ علی شبہ بی بی سے تو ہماری جہان چھوٹ گی تھی لیکن مجھے لگتا ہے یہ ملائکہ بی بی سے ہماری جہان نہیں چھوٹنے والی یاد رکھیے گا تم فضل باتوں پہ دھیان مت دیا کرو کام پر دھیان دو لاؤ پالک دو ادھر رکھو لو یہ بھی دھو میں نے تو بات کیا آپ تو ایسے عصہ کر رہی ہیں میں نے تو بتایا آپ کو یہ لیں یہ میں نے دو دیا موسیقی 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 موسیقی